السلام علیکم this is me رم خان and you're watching my another vlog یہاں پر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی روٹین کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کروں گی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی اور سارا دن بہر ہوتی رہتی ہوں بہر تو نہیں ہوتی خیر اکیلی ہوتی ہوں گھر کے مختلف کاموں کو میں دیکھتی رہتی ہوں کیونکہ منحل بھی چلی جاتی ہے آج اس کے بابا بھی لیٹ آئے ہیں تو میں نے اپنے دو سے اتنا کھانا بنایا ہے واسالن وغیرہ لیکن بچوں کی فرمائش کچھ اور ہو جاتی ہے ہاں جی جناب یہ دیکھئے آج کا ویلوگ میں نے شام سے شروع کیا ہے شام کے رات ہو چکی ہے کھانے انہیں سے فری ہو گئے تھے ہم تو میں نے کچھ ثابت مسالے واش کیے تھے اور اس کے بعد میں نے نبونے اور ہم میں ان کو پیس کر اپنے یہ مسالہ باکس کو ریفیل کر رہی تھی تو یہاں پر دیکھیں جناب ہاؤس وائف کے لیے بہت بڑے کام ہوتا ہے سارا دن کی بیزی روٹین اور آج میں نے میتھی بھی بنائی ہے یعنی کہ کاٹی ہے میکنگ نہیں کی کٹنگ کی ہے تو اس میں مجھے بہت ٹائم لگا ہے ادھر میں نے دودھ بھی بوائل کر لیا اب خان صاحب کو دودھ دوں گی اور اس کے بعد میں نے مکھن گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ آج سارا دن لائٹ نہیں تھی اور شیڈیول سارا خراب ہو گیا اور ویلوگنگ بھی کوئی نہیں ہو سکی تو میں نے کہا چلے میں یہ رات کی روٹین آپ سے شیئر کرتی ہوں برتن سارے پڑے میں میسی ہو رہا ہے کچن یہ مناہل اٹھے گی تو واش کرے گی اس کی ڈیوٹی رات کی تو جناب میں اپنی یہ چھوٹی چھوٹے جو مسالہ جات کے باکس ہیں یہ فیل کر لوں اور پھر آپ لوگوں سے آگے شیئر کرتی ہوں گین یہ میں نے بھون لیا ہے بھوناوا دھنیا جو نا جب میں گرائنڈ کرتی تو اس کی بہت پیاری سی مہک ہے اور یہ زیرہ میں نے بھون کر رکھا ہے یہ دیکھیں جناب یہ زیرہ اور یہ دھنیا تو یہ میرے مسالہ باکس ریفل ہو جاتے ہیں تو مجھے کوکنگ کرنا بہت آسان ہاں جی گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میرا دل کیا نمکین اور مٹھا دونوں چیزیں بنانے کا تو یہاں پر میں دھئی پھلکیے بنا رہی ہوں یہ میں نے دھئی تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے سفیز زیرہ اور نمک ایڈ کرنا بھی ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ بیسن میں میں نے نا بیسن میں میں نے سفیز زیرہ اور لہسن پاورڈر اور نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ ہیدر آبادی طریقے سے بن رہی ہے اور اس کے لائٹ گئی ہوئے یہاں پر لوڈ شیڈنگ تو بہت زیادہ اس لہور میں بہت زیادہ ہے تو لائٹ گئی ہوئے جس کے رئیسے میں وہ مسالہ نہیں پیس پائی جو میں نے بیسن میں ایڈ کرنا تھا یا جو ہیدر آبادی سٹائل کی دائی پھلکی ہے نا اس میں میں نے ثابت مرچ جو ہے زیرے کے ساتھ اور لہسن کے ساتھ پیسنی تھی لیکن چونکہ لائٹ گئی ہوئے تو وہ میں نہیں پیس سکی تو میں نے لہسن پاورڈر میرے پاس تھا وہ اور زیرہ ایڈ کر دیا لیکن ثابت لال مرچ نہیں ایڈ کر سکی جس سے بیسن کا کلر ہلکا سا گلابی گلابی سا ہو جاتا ہے اور یہ ہیدر آبادی سٹائل میں بہت مزیدار دائی پھلکی بنتی ہیں تو جناب یہ ایک ٹرپ تو میں نکال رہی ہوں یہ پھلکیوں کا ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑاوائے گھر میں اکیلی ہوں مناہیل ابھی تک یونیسٹری سے نہیں آئی میں نے کہا چلے میں اپنی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں تو جناب یہاں پر بڑے مزیدار قسم کے پکوڑے نکل چکی ہیں یہ دیکھئے جناب اور ایک سائٹ پر میں نے بنائے ہیں کیمے اور آلو والے چاول خود سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا چلے کیمے اور آلو والے چاول بناتی ہوں یہ چاول میں نے ماشاءاللہ سے دم دے چکی ہوں یہ دیکھیں جناب بھاپ آگئی کیمرے کے آگئے تو یہ دیکھیں جناب بہت مزیدار قسم کے میں نے چٹ پٹے سے چاول بنائے ہیں تو یہ دھئی پھلکیوں کے ساتھ اب انجوائے کریں گے کھیرے اور پیاس کی سیلڈ بنائی ہے اس کے اطاعت یہ کھانا بچے انجوائے کریں گے کھانا کیا دوپہر کا لنچ تو بس ڈینر اور میڈ ہو جاتا ہے جسے بولتے ہیں کیا ابھی اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آرہا لیکن یہ کہ وہ نہ رات ہوتی ہے نہ دوپہر ہوتی ہے وہ برنچ ہی بن جاتا ہے نہ لنچ ہے نہ ڈینر اور برنچ ہے تو ابھی بچے پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں جائے کریں گے اس کھانے کو اور یہاں پر جناب میں نے دودھ فل کریم ملک لیا ہے اور میٹھے بنانے کا موڑ تھا نمکین میٹھا دونوں ڈشیں میں نے بنائی ہیں تو میرا دل تھا کہ بریڈ سے میٹھا بنائی جائے تو میں نے فل کریم ملک لیا ہے اور اس پر میں نے الائچی ایڈ کی ہے اور یہ میں نے کون فلور سے ہلکا سا ٹھیک کر لیا ہے کیونکہ بریڈ کے جو سلائس ہے نا ان پر میں کریم اور یہ جو میں یہ بنا رہی ہے نا چینی کا کیرامل یہ دیکھئے جناب کیرامل تیار ہو رہا ہے نا یہ بلائی میں مکس کر کے نا کنڈینس مل کیرامل ویسے تو ڈالتے ہیں لیکن میں کیرامل ایٹ کروں گی اس کا بھی اپنا ایک فلیور ہوتا ہے چینی کا کیرامل تیار ہو جائے گا تو پھر میں اس کو اس میں بلائی جو میں نے نکال کر رکھی ہے بلائی بھی میں نے گھر کی لیے یہ دیکھیں یہ گھر کی کریم ہے اس میں کیرامل ڈال کے مکسنگ کروں گی اور یہ پیس جو بریڈ کی ہے نا ان پر یہ کریم لگے گی یہ بریڈ کے پیس پر لگاؤں گی اور بریڈ کے پھر ڈش میں بچھا کر اور پھر یہ جو میں نے کسٹرڈ تیار کیا نا یہ اس کے اوپر ڈرین ہوگا وہ سارا پروسیس میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گی آپ کو اور آدھا کیرامل جونس ہے نا آدھا کیرامل جو دودھ تیار کیا نا اس میں ایڈ ہوگا آدھا کریم میں مکس کروں گی اور آدھا کسٹرڈ جو میں نے تیار کیا ہے کارن فلور کے ساتھ اس میں ایڈ کروں گی بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ میں کمپلیٹ کر کے اور اس کو ڈی شاوٹ کر کے ڈیکور کر کے پھر آپ لوگوں سے اس کی فائنل لک شیئر کرتی ہوں میرے فرائنگ پین کو اگنور کیجئے گا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نیا ہی لائی تھی تو میں نے اس پر سٹیل وول مار دیا اور اس کا نان سٹک جو تھا وہ خراب ہو گیا فرائنگ پین میرا اچھا ہے لیکن اب یوز ہو کہ آپ کو پتہ ہے پھر چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں گھروں میں یہ یہاں پہ میں نے نا بریڈ کو کریم تو لگا لی دی اور اس کے پیسز کر کے اس کو ڈی شاوٹ کر لی ہے یہ دیکھئے جناب اور اس پر میں اب یہ جو میں نے ربڑی والا دودھ کیرامل کے ساتھ تیار کیا تھا نا وہ سپریڈ کرنے لگی ہوں جب یہ سارا اس پر سپریڈ ہو جائے گا یہ دیکھئے جناب ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہے اور تھوڑی سے سستی دکھا رہی ہوں ٹرائپورٹ نہیں ہوں اس کر رہی نہیں تو یہ ٹرائپورٹ کے ساتھ ذرا ایزی ہو جاتا تو یہ یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا ایک دفعہ اس سے پہلے بھی میں ٹرائے کر چکی ہوں جو چیز میں ٹرائے کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ایک دفعہ یہ پہلے ٹرائے ہوا تھا تو یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے کہ ایسا میٹھا ہے جس سے مو نہ رکے اور یوٹیوب پر بہت سے آ رہے ہیں اس ٹائپ کے میٹھے نا بہت زیادہ اس ٹائپ کے میٹھے آ رہے ہیں تو میں ابھی گاہے وہ گاہے ڈیفرنٹ ریسپیر ٹرائے کرتی رہتی ہوں جب یہ سارا یہ بریڈس کو پی لے گی نا تو یہ بہت ٹیسٹی بنے گا ہو سوری کنارے سے گر گیا تھوڑا سا چانے جناب یہ دیکھیں اب میں دوبارہ یہ والے پیس اگین لیئر لگاتی ہوں درمیان میں میں نے کریم کی لیئر لگانی ہے اور یہ ہمارا میٹھا مزیدار قسم کا میٹھا تیار ہو جائے گا اور یہاں پر جناب میں نے بریڈ کا ڈیزرٹ یہ مزیدار سا تیار ہو گیا اور اس میں تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں کریمل تیار کی ہیں اور صرف پندرہ منٹ لگے ہیں تو بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بنا ہے یہاں پر جناب میں نے بنایا تھا کورمہ اور کورمے کے فائنل لوک آپ لیک سکتے ہیں بہت مزیدار بنا ہے اور یہ دو دن کا بھی لوگ ہوگا جو آپ سے میں شیئر کروں گی بڑی مہنس سے ویڈیو بنتی ہیں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بہت مہنس سے ہم یوٹیوب کے لیے ویڈیو تیار کرتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ہاں جی یہاں پر دیکھیں جناب بچوں کے اپنے نکھ رہے ہیں ہزیفہ نے کورمہ نہیں کھانا کیمے کا پلاو بھی بنایا ہے اس نے کہا جی مجھے چکن سٹرپس بنا کر دیں اور وہ فرائی کر رہی ہوں ہمارے کیا بنایا ہے ہاں جی یہ میں نے بھائی کے لیے بنا رہی ہوں آپ مجھے دو میں انیورسٹی سے آئی ہوگی یہ ویڈیو بن گئی اپنا ہو مجھے دو میں انیورسٹی سے آئی ہمارے سرپیسان کیا ہے اس میں سے ایک ملے گا آپ دو مجھے ایک ملے گا میں پھر فرائی کر لوں گی سارا دن مجھے چولے پر رکھتے ہیں ہوج میں نے دو ڈیشیں بنائیں ہیں نمکین میٹھا کیمے کا پلاو بنایا ہے اور کورما بنایا ہے اور پھر تم اس چکر میں ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب مناہل نے تو اپنے چکن سٹرپس پر کبزہ کر لیا اور جو کہ میں نے بھائی ہزیفہ کے لیے بنائے اور ہم مناہل کہتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی نہیں بلیک میل کرتی ہے نا بلیک میل ہوتی ہے اممہ کے ساتھ تو جناب اب مناہل کھانا کھا رہی ہیں اس چیزے آکے اور میں دیکھتی ہوں کہ جن میں کہ میرا کیا کام ہے ویسے تو میں نے کھارانا مانا بنا لیا ہے فری ہو گئی تھی تو میں نے کہا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کر دوں اپنی سارا دن کی روٹین ہاں جی جناب مناہل بتاؤ کیسے بنے ہیں بہت مزئی ہے میں نے خود توڑی بنائیں جو پوچھ ریا میں نے خود تو نہیں بنائے لیکن فرائن تو کی ہے نا کیسی ہیں دیکھو فرائنگ تو اچھی کی ہے نا میں نے فرائنگ تو گندینی نا کی سبرو سپاس ہو گیا سبرو سپاس ہو گیا یہ نیو آئے ہیں چکن سٹرپس چلو کھاؤ اور انجوائی کرو میں حضیفہ کے لئے دوبارہ بناوں گی سالن نیزیٹیز پڑھا ہے کیمے کا اور آلو کا میں نے کلو چاول بنایتے وہ بھی ہیں تو چل ہاں جی جناب یہ دیکھیں چھوٹا سا منیسا ریموٹ اس سے تو مجھے پیار ہی بوت ہے کیونکہ وہی ٹو تھاؤزنڈ خرچ کی ہیں اپنے پیسے خرچ کی ہیں تو میں نے آج اس کا بلو ٹو تھون کی ہے کیونکہ میں بلو ٹو تھون کرنا بھول جاتی ہوں اکثر بلو ٹو تھون کیا اور یہیں سے یہ ویڈیو کوئٹ کروں گی آپ سے بات کرتے کرتے تو جب آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیے گا میں اسی طرح آپ کو ڈیلی ایکٹیوٹیز اور روٹین بتاتی رہوں گی اپنے ڈیلی روٹین دکھاتی رہوں گی تو جناب تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے